بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو انٹرنیٹ کے ذریعے ہونے والے بینک فراڈ کے بارے میں آگاہ کروں گا کہ جس میں دھوکہ باز اور فراڈی ایک کال کرتے ہیں اور آپ سے اہم معلومات حاصل کر کے آپ کے بینک اکاؤنٹ کو ہیک کر لیتے ہیں اور آپ کو آپ کی جمع پونجی سے محروم کر سکتے ہیں ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں کیونکہ آج کل کے دور میں بینک اکاؤنٹ کا ہونا ہر بندے کی ضرورت ہے اور پھر تمام لوگ جدید ٹیکنالوجی سے واقف نہیں ہوتے تو وہ انجانے میں اپنی تمام اہم معلومات ہیکرز کو دے بیٹھتے ہیں اور فراڈی اے آپ کے بینک اکاؤنٹ سے رقم لے اٹھتے ہیں دوستو اس فراڈ میں کچھ ہوتا اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے کسی موبائل نمبر سے آپ کے موبائل فون پر کال کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ فلان بینک کے ہیڈ آفے سے بول رہے ہیں کال کے ذریعے آپ کو کہا جاتا ہے کہ وہ آپ کے اکاؤنٹ کی تفصیلات چیک کر رہے ہیں اور ان کو کچھ معلومات درکار ہیں کچھ لوگ جوابا کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اس طرح معلومات فراہم نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کسی پرائیویٹ نمبر سے بات کر رہے ہیں تو فراڈی اے کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم آپ کو بینک کی ہیلپ لائن سے کال کر لیتے ہیں کیونکہ انہوں نے بینک کی ہیلپ لائن کو ہیک کیا ہوتا ہے تو جو ہی آپ کے موبائل پر متلکہ بینک کی ہیلپ لائن سے کال فلیش ہوتی ہے حالانکہ وہ کال فراڈی اے کر لے ہوتے ہیں لیکن شو آپ کو یہ ہوتا ہے کہ یہ بینک کی طرف سے کال آ رہی ہے تو آپ سوچتے ہیں کہ یہ تو بینک کی ہیلپ لائن سے کال ہے تو آپ ان کو اپنی تمام اہم معلومات فراہم کرنے پر سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں مثلا فراڈی آپ سے اس کال کے ذریعے اس کال میں شناختی کارڈ نمبر پوچھتے ہیں والدہ کا نام پوچھتے ہیں ایٹی ایم کا نمبر وغیرہ پوچھتے ہیں تو آپ پھر ان کو بتا دیتے ہیں چونکہ وہ بینک کی طرف سے کال ہوتی ہے آپ سمجھتے ہیں اس کے بعد آپ کے موبائل پر اس بینک کے مقصود کورڈ سے ایک ایس ایم ایس موصول ہوتا ہے جس میں ون ٹائم پاسورڈ دیا گیا ہوتا ہے تو اگر یہ ون ٹائم پاسورڈ آپ ان کو بتا دیتے ہیں تو یوں سمجھیں کہ آپ کا بینک اکاؤنٹ ہیک ہو چکا ہے اور اگلے چند لمحوں میں آپ کے بینک اکاؤنٹ سے پیسے نکلنا شروع ہو جائیں گے تو اس صورتحال میں آپ نے کرنا کیا ہے اول تو آپ کسی قسم کی معلومات ان لوگوں کو فراہم نہ کریں چاہے وہ بینک کی اوفیشل ہیلپ لائن سے بات کر کے ہی نہ پوچھ رہے ہو کیونکہ کوئی بھی بینک اکاؤنٹ چیک کرنے کے نام پر آپ سے ذاتی نویت کی اور بینک اکاؤنٹ سے متعلقہ تفصیلات نہیں پوچھ سکتا اور نہیں وہ پوچھتے ہیں بینک والوں کے پاس تو آپ کی ہر قسم کی معلومات محفوظ ہوتی ہیں ان کو کیا ضرورت پڑی کہ وہ یہ معلومات آپ سے حاصل کرے فون کر کے تو بینک کی طرف سے تو یہ پھر وقتاً فوقتاً ایس ایم ایس بھی محصول ہوتے رہتے ہیں کہ کسی اکاؤنٹ کبھی بھی اپنی ذاتی معلومات مثلاً شناختی کارڈ نمبر والدہ کا نام ایٹی ایم کارڈ نمبر ایٹی ایم پن نمبر آپ کا لاغن آئی ڈی پاسورڈ وغیرہ شیئر نہ کریں اور نہ ہی بینک آپ سے یہ چیزیں بزریا موبائل کال ایس ایم ایس یا ای میل کے ذریعے پوچھے گا تو احتیاط اسی میں ہے کہ آپ یہ معلومات کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں اور اگر بلفرض آپ اس قسم کی صورتحال سے دو چار ہو گئے ہیں اور اپنی اہم معلومات فرادیوں کو دے بیٹھے ہیں تو فوراں بینک کی ہلپ لائن سے رابطہ کریں اور اپنا ایٹی ایم بلوک کرائیں انٹرنیٹ بینکنگ بلوک کرائیں اپنے بینک برانچ کے منیجر سے رابطہ کریں اور یہ چیزیں بلوک کرائیں اور جتنا فراد ہوا ہے جو فراد ہوا ہے آپ کے ساتھ اس کے متعلق ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ سے رابطہ کریں اور انہیں تحریری درخواست کے ذریعے تمام تفصیلات فرام کریں اور ان فرادیوں کے خلاف قانونی کاروائی کا آغاز کریں دوستو یہ تھی کچھ اہم باتیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا مناسب سمجھیں ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کر دیں اور اس کو اپنے دوست اہباب رشتہ داروں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس بارے میں آگاہی حاصل کرسکیں اور وہ ان فرادیوں دھوکہ بازوں سے بچ سکیں اور ان کی جمع پونجی محفوظ رہے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین السلام علیکم و رحمت اللہ